موسیقی 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 کی کہ ایسے موقع پر لوگ جو ہے ان کی قرآن خانی کے اوپر ان کی سوسائیڈ کے اوپر ویڈیوز ڈال کے اپنے ویو وغیرہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے غم کے موقع پر بھی لوگ جو ہے اس طریقے کی حرکت یعنی ہندی کی چندی والی حرکتیں نہیں چھوڑتے بقول ان کے کچھ اور بھی اس ویڈیو کے اندر بہت سارے مزامین ہیں اور بہت ساری باتیں انہوں نے اس میں کہیں ہیں جس کا کھلا سامیس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پیش کریں گے سب سے پہلے اعتراض ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایسے موت کے موقع پر بھی لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے دلوں کی دشمنی تاری جمیل صاحب کے جو حاسد تھے انہوں نے دلوں کی دشمنی نکالی اور اس طریقے کی ویڈیوز اور ولوگنگ جو ہے وہ شروع ہو گئے جس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ انہوں نے جو سوسائیڈ گیا سب سے پہلے اس میں مرڈر کی ویڈیو آئی بہت سارے لوگوں نے نیوز والوں نے یہ ویڈیو بنائی کہ ان کو کسی نے قتل کر دیا اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر افوائے پھیلائی گئی جبکہ یہ غم کا موقع تھا اور غم کا گھر تھا تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ میڈیا والو پاکستان کی جو میڈیا ہے ان تک اگر کوئی بات پہنچی ہوگی مرڈر کے تعلق سے یا افوائے کے طور پہ تو انہوں نے شک کے طور پہ ضرور اس کو ٹائٹل یا ہیڈنگ دینی کوشش کی ہوگی مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تاریخ جمیل صاحب کی موت کی بیٹے کی موت سے جو ہے وہ خوش تھے اور اپنے ویو کمانا چاہتے تھے کیونکہ میڈیا کا اکثر کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خبر کو عام کرنا لہٰذا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ویو کے لیے یا حاصد لوگ ہو گئے تھے یہ بالکل فضول بات ہے دوسری بات یہ اس میں کہی گئی کہ لوگ جو ہے کسی کی موت کے اوپر بھی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن خانی وغیرہ کرا دیا تو اس کے اندر لوگوں نے اس کا ہوا بنا دیا اور بہت سارے اعتراضات اس کے اندر کیے گئے دوسری بات اس کے اندر یہ بھی کہی گئی کہ بہت سارے لوگ اس طریقے کی باتیں بھی کرنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو خود نہیں دپریشن سے بچا پائے دنیا کو تبلیغ کرتے ہیں اور خود کا بیٹا جو ہے وہ دپریشن میں مر گیا حالانکہ کسی بھی سنی چینل کی طرف سے جو ذمہ دار چینل ہے یا کسی ذمہ دار یوٹیوبر کی طرف سے یا اہل سنت کے کسی علماء کی طرف سے اس طریقے کا کوئی بیان نہیں آیا جنہوں نے اس موت پر اس طرح تفسرہ کیا ہو کہ تاریخ جمیل اپنے بیٹے کو نہیں بچا کہ ان کے بیٹے کی دپریشن میں موت ہوئی یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی لیکن عوام کے ذہنوں کے اندر اور ایک سمتتی گین کرنے کے لیے لینے کے لیے سمتتی اور لوگوں کے اندر جو ہے نا ایموشنل بیان کرنے کے لیے اس طریقے کی چیزیں کاسمی صاحب نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو بنا کے ڈالی ایک بھی ویڈیو ایسی مجھے نہیں ملی پرنا لوگ اس طریقے کی ویڈیو سینڈ کر کے ضرور پوچھتے ہیں کہ اس طریقے سے کہنا جائز ہے یا نا جائز ہے لہذا یہ کہنا کہ تاریخ جمیل صاحب کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کمنٹ کے اندر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہر ویڈیو کے اوپر کمنٹ تو ہزاروں لاکھوں یوٹیوب کے اوپر چینلوں پر چل رہی ہوتی ہے ہر کمنٹ کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہوتی کسی تنظیم کی یا کسی پرسنیلٹی کی یا کسی مسئلک کی ذمہ داری نہیں کہ لوگ اس کی کمنٹ میں کسی اور کی کمنٹ میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور کسی کی کمنٹ کے پر ویڈیو بنائی بھی نہیں جا سکتی تو مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی بات تو کسی نے شاید نہ کی ہو کم سے کم اس نے کہ کسی ذمہ دار چینل یہ ذمہ دار عالم کہلانے والے شخص نے ایسی بات نہیں کی ہوگی رہا یہ کہ کسی جاہل یوٹیوبر ولوگر نے اگر اس قسم کی بات کر دی ہو تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اس سے قوم کا یہ اہل سنت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تیسری بات اس ویڈیو کے اندر جو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا کہ غم کا ٹائم ہے موت کا ٹائم ہے سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو مل کے رہنا چاہیے اس میں بھی لوگ اپنے ویو تلاشنے کی کوشش اور اپنی دشمنی نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس قسم کی بات اس ویڈیو میں کی گئی سب سے پہلے تو میں عزیز واضح کر دوں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ڈیلی ویسس پہ جو ہے وہ خودخوشی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں ہر یوٹیوبر جو یوٹیوب کے پر ویڈیو بنا رہا ہے اس کے ابھی آس پاس محلے علاقے میں سبھی لوگ کچھ نہ کچھ غم اور خوشی کا محول چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ سب کو ٹارگیٹ کبھی نہیں کرتا بہت سارے لوگ ابھی بھی اس ویڈیو دیکھنے کے دوران دنیا میں انتقال کرے گئے ہوں گے اور سوسائیڈ بھی کیا ہوگا اور ان میں مسلمان بھی ہوں گے لیکن کسی نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا نہ ہی غیر معروف شخص کے لئے کوئی تبصرہ کرتا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یا اب بیدت کے فتوے ان پر طلب کر رہے ہیں قرآن خانی کے تعلق سے اس کی بات حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ایک تمہارے دیوبند کے ذمہ دار عالم دین کہلائے جاتے ہیں اسی لئے لوگ ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو عالم دین ذمہ دار ہے اور پوری زندگی تم قرآن خانی کو بیدت اور ناجائز اور حرام کا عمل کہتے رہے کہ یہ عمل رسم ہے اور یہ حرام رسم ہے اور قرآن پاک جمع ہو کے پڑھنے پر گناہ ملے گا اب خود کے پڑھنے پر ہی ثواب کیسے ہو سکتا ہے تو لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ بیجا نہیں ہے لوگوں کے مطالبے کی خاص وجہ یہی ہے کیونکہ وہ کام دین کا لباس اوڑ کے کیا گیا تھا کہ جو اہل سنت کے مسلمانوں کو مشرق بنایا گیا اور بدتی بنایا گیا اب رہ گیا یہ کہ لوگ ایسے موقع پر اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو کیسے موقع پر اس طریقے کی باتیں کرنی چاہیے کس موقع پر وہ بات کرنی چاہیے تھی ان سے کب پوچھنا چاہیے تھا کہ قرآن خانی جائز ہے یا نہیں ابھی تاریخ جمیل تاریخ مسود کا ایک بیان آیا اس کے اندر کسی نے سوال پوچھا کہ تاریخ جمیل صاحب نے بیٹے کی وفات پر قرآن خانی کرائی یا قبروں کے اوپر پھول ڈالے شاید اس کے متعلق کوئی سوال تھا ابھی لیٹیسٹ بیانیں انہوں نے کہا کہ مسئلہ جو پوچھنا چاہیے وہ مفتیان ایک رام سے پوچھنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ جمیل کوئی موتبار آلی میں دین نہیں ہے تمہاری جماعت کا کہ جن کو اپنی ضرورت کے مسائل اور بیسک اقائد کے مسائل بھی نہیں پتا جنہیں بیدد اور حرام کے مسئلے بھی نہیں پتا تو پھر اپنی قوم کو آپ یہ میسیج دو کہ جو شخص اس طریقے کے مسائل نہیں جانتا اس کو پولو مت کرو جب آپ دیکھتے ہو کہ اس بندے کی پبلیسٹی اتنی زیادہ ہے لوگ اس کو پولو کرتے ہیں اور اگر وہ شخص کوئی بیدد کے عمل کو ایجاد کر دے گا تو آپ پبلک کو کیوں نہیں کہتا ہے کہ ان کو پولو کرنا بند کر دیں وہ بندہ مسئلے مسائل سے واقف نہیں ہے ناجائز کو بھی جائز کر دیتا ہے اور یہ ان کا اب سے نہیں پہلے سے ہی اس طریقے کا معاملہ رہا ہے کہ آڈینس کے اندر آ کر کچھ اور فون کال کے اوپر کچھ اور پرائیویٹ میٹنگ کے اندر کچھ اور اور جب پبلک کے اندر سپیچ ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ اور بیان آتا رہتا ہے اگر وہ موتبر شخصیت نہیں ہے تو پھر موتبر بننے کے لیے جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ذمہ داری دیوبند کے علماء کی بنتی ہے لیکن جب وہ آگاہ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ چلو اپنے مسلک کے تعداد تو بڑھاتے ہی ہیں کہیں نہ کہیں لوگوں کو سنیت سے کنورڈ کر کے لاتے ہیں اور دیوبندی بناتے ہیں اس لیے تم لوگ خوش ہوتے ہو اور جب وہ بدد کے عمل کو کرتے ہیں اور لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں تو تم اس پہ لیپا پوتی کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ عمل جو ہے وہ انہوں نے کیا تو ایسے موقع پہ نہیں بولنا چاہیے سوال یہ ہے کہ جب بارہ رویل اول آتا ہے تو اس دوران آپ کی کتنی ویڈیوز آتی ہیں کہ ملاد کرنا جائز نہیں ہے ملاد میں اتنی خرافات ہوتی ہیں تو پھر کیوں اس طریقے سے برساتی کیڑوں کی طرح نکل کے ملاد کے اوپر ارس کے اوپر خواجہ غری نواز کا ارس آتا ہے رجب کے مہینے میں اس وقت گیارویں شریف کی نیاز ہوتی ہے تو اس وقت اس طریقے کے مسئلے دیے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں بدد ہیں یہ چیزیں ناجائز ہیں اور اس میں خرافات ہوتی ہیں اور اس میں حرام کام ہوتنے لیازہ نہیں کرنی چاہیے اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے بلکہ یہ ویڈیو کے اندر بھی کہا گیا کہ ان کو ایسے موقع پر کچھ ہوش نہیں تھا کسی نے پھول لاکے ڈال دیوں گے وہ بہت نرم طبیعت کے ہیں تو انہوں نے دھیان نہیں دیا سوال یہ ہے مفتی تاریخ مسود کی اکورڈنگ یہ رسم جو ہے وہ بددت بھی ہے ناجائز بھی اور حرام بھی ہے اب قبر خودنے کے ٹائم پر ہی وہ پھول وہاں پر لاکے رکھے ہوئے تھے کوئی آدمی اتنا بھی ہوش ہو کے نہیں بیٹھے گا بیٹے کی موت پر بھی کہ اس کے سامنے کوئی حرام اور بددت والا عمل ہونے کو ہو اس کی تیاری ہو اور وہ اسے نہ روک سکے پھر تو کل کوئی بھی نات بجا دے گا ڈی جے پہ ان کی قبر پہ جا کے اور تاریخ جمیل سب بیٹھے رہیں گے آپ کے اہدنہ جی وہ کھوئے ہوئے تھے ہوش میں انہوں نے سنے ہی نہیں کسی نے ڈی جے پنات بجائی لہٰذا ان کے لئے گنجائش ہوتی ہے تو یہ اپنی لئے جو تم گنجائش نکالتے ہو یہ حرام عمل کرنے والا جو ہے وہ فاسی کے مولین ہوتا ہے جو علال اعلان حرام میں شامل ہے اور شامل کے ساتھ اس کو کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے جس کو نہیں روکتا آدمی کے گھر میں کیسا بھی وفات کا ٹائم ہو کچھ بھی ہو لیکن اگر اس کے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے تو بندہ پھر بھی اس کو روکے گا اگر یہ قرآن خانی قبروں پہ پھول ڈالنا یہ ناجائز اور بدت عمل ہے پہلی بات تو اناؤنس بھی خود نے کیا تو بندہ بے ہوشی کے عالم میں کیسا اناؤنس کر دے گا کہ قرآن خانی آگے جمع ہو جاؤ یہ تو ایک ناجائز رسم ہوئی تو ایک بندہ جو بدت کی تائید کروا رہا ہے لوگوں سے اب وہ بدتی ہوا جو لوگوں نے اس کو بدتی کہا تو آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ لیپا پوتی کرنے لگے کہ حالات ایسے ہیں موت کے وقت نہیں ٹوکنا چاہیے تو بارہ رویل اول پہ جب مسلمان ملاد مناتا ہے یا خوشی مناتا ہے یا گھر سا جاتا ہے جھنڈے لگاتا ہے تو پھر کیوں گٹر کے کیلوں کی طرح نکل کے پورے معاشرے کو گندہ کرتے ہو اسی شرک کی بدت کی فتووں کی وجہ سے مسلمان کو پارا پارا کر دیا چکنا چور کر دیا اگر کسی کو یہ بات یاد آئی ہو تو کمنٹ شیکسن میں ضرور بتانا تو اسی لیے جب مسلمانوں کے اندر مشرک کا بدت کا شرک کا فتوہ لگایا جاتا ہے اس وقت بھی تو تم یہ لوگ باتیں کر سکتے ہو کہ کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر گیا وہ بندہ قرآن خانی کرا رہا ہے اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ حرام ہے یہ اس کو کس نے دماغ میں ڈالا کہ قرآن خانی کرانا حرام ہے تمہارے ہی تو جہالت یا فتوے تھے کہ قرآن خانی کرنا حرام ہے یہ تفرقہ کس نے پیدا کیا قوم کو پھر کس نے گھمرا کیا کہ یہ حرام ہے ایک بندہ جس نے آ کے بیان سنو اور اس طریقے کی باتیں کی یہ بیان سے بھی تو لوگ جو ہے نا اپنے ویو کماتے ہیں لوگوں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا نائنٹی فائی پرسنٹ کمنٹس کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے بہت گنجائش نکال لیں سیدھا بتاؤ قرآن خانی جائز ہے یا نا جائز ہے اس میں اس طریقے کی باتیں گھما پھرا کے مت کرو یعنی لوگ آپ کمنٹ سیکشن دیکھیں گے تو خود لوگوں نے آپ کو آئینہ دکھا رکھا اس کے اندر کہ آپ کس طریقے سے خرافات سے کام لیتے ہو قرآن خانی کرنا یا قبروں پر پھول ڈالنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو تم نے ہوا بنا رکھا ہے اور میلاد کے وقت میں تم کو ناچنے والی گانے والی ڈی جے پر ڈانس کرنے والی ویڈیو ملتی ہے جس سے لوگوں کے اندر تم زہر پھیلا دیتے ہو کہ دیکھو میلاد کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے میلاد میں ہزاروں لاکھوں محفلے دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اچھے اور مصبت انداز سے ہو رہی ہوتی ہیں ناٹ پھانی ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی غیر شرح کام نہیں ہوتا لیکن اس وقت تم اندھے ہو جاتے ہو کہ تمہیں ایسی ایک بھی محفل لوگوں کو مثال کے طور پر دکھانے کے لیے نہیں ملتی تمہیں ملتی ہے تو صرف ڈی جے والی ناچنے والی آوارہ لڑکوں کی ویڈیو نیٹ سے ملتی ہے اور تم وہ دکھا کے لوگوں کے اندر جو ہے تو ایسے میں بھی تو لوگوں کے اندر تفرق پیدا کرتے ہو کہ لوگ ایک طرف ملاد منا رہے ہیں گھر سے جا رہے ہیں نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں اور ایسے میں تم یہ زہریلی باتی لے کے آتے ہو تو یہ تو تم کو بھی سوچنا چاہیے آج جب خود پہ آئی تو وہ چیز تمہیں احساس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ موت کا گھر تھا اور لوگوں کا مطالبہ غلط نہیں لوگوں کا مطالبہ اس لیے کیونکہ تم دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے ٹھیکے دار کے گھر میں یہ سب کام ہوا تھا اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں ورنہ تو ہزاروں لوگ دنیا کے اندر خود پوشی کرتے ہیں کسی کو کوئی مطلب نہیں کہ کوئی کہے کیونکہ وہ دین کے نام کے اوپر بیدت اور شرک کے پتھے نہیں لگاتے اور دوسری بات اگر تمہارا بندہ وہ اتنا جاہل ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ بیدت شرک کیا ہے اور وہ یہ سب معاملات کر رہا ہے تو اعلان کرو کہ بھئی وہ بندہ جاہل ہے اس کو فالو مت کرو آدھی سے زیادہ آپ کی دیوبندی عوام ایک جاہل کو فالو کر رہی ہے کہ جس کو بیدت کی تعریف نہیں پتا اور وہ بیدت عمل کر کے خود بیدتی بن رہا ہے اور عزیزی پاک کے اندر ہے کہ بیدتی جہنم کا کتہ ہے تو وہ بندہ علیل اعلان گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور قوم اس کو فالو کر رہی ہے پھر آپ کہہ رہو جی مسئلے مفتیان اگرام سے پوچھا کرو وہ تاریخ جمیل صاحب تو مفتی نہیں ہے ان سے مسئلے نہ پوچھو تو جو بندہ عمل کر رہا ہے اس عمل سے تو اس کا عمال ظاہر ہو رہے ہے کہ وہ بندہ عمل جائز کر رہا ہے نہ جائز کر رہا ہے اور رہ گئی بات یہ ہے کہ عرص پہ ملاد پہ جب تمہیں چیزیں نظر آتی ہیں سر سید احمد ڈے منایا جاتا ہے اس کی مبارک بات لوگوں کو دی جاتی ہے تو وہ سیلیبریشن کیلئے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ اس کو مناتے ہو کہ ایسا شخص کے جس کے عقید کفریوں اس کا تو جشن منایا جاتا ہے لیکن میلاد کے ٹائم پہ شرک اور کفر اور بیدت کے فتوے لگائے جاتے ہیں لوگوں کا مطالبہ بالکل درست ہے کہ اگر وہ بندہ بیدت کا کام کر رہا ہے جس کو پوری زندگی تم یہی اپنا چورن بیجتے رہے لوگوں کو بیدت اور شرک کے نام پہ اپنے مسلک کی دکان چلاتے رہے آج وہی جب تمہارے مولانا نے کہا تو لوگ اس پہ اعتراض بھی نہ کریں اور لوگ اس سے سوال بھی نہ کریں لوگ خاموش ہو جائیں چپ ہو جائیں لیکن جب میلاد آئے گی تو تم پھر سے نکلنا گٹر سے اور گندگی پھیلانا سماج میں اور پھر لوگ تمہاری وہ گندگی بھی سنیں لیکن وہی کام تمہارے گھر سے ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو خاموش کیا جاتا ہے کہ لوگ اس طریقے کی زہر گھولنے والی باتیں کرتے ہیں حالانکہ یہ بیکار کی بات نہیں ہے جی ذمہ دار تھا اس سے سوال کیا گیا ہے ایسا تو تم نے بھی لوگوں کو کئی ویڈیو کے اندر گمراہ کیا ہے تھمنیل اور ٹائٹل کے اوپر کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں اور پوری ویڈیو میں نہیں بتایا کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں حالانکہ تمہارا تعلق دیوبند کے مسلک سے ہے لیکن اس مسلک کا نام لینے میں بھی تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے اور لوگوں کو درس دیتے ہو کہ سب ایک ہو جاؤ اور یہ دیوبندی بریلوی میں مت پڑھو میں اہل سنت سے ہوں جبکہ آپ کے پیر صاحب کا یہ پتوہ ہے کہ اہل سنت میں سے جب کوئی تم سے پوچھے تم کون ہو تو تم بتائے کرو دیوبندی ہوں تو تم اپنے پیر صاحب کی بات نہیں مانتے تو میں ان کے بھی مسئلے غلط لگتے ہیں کہ اگر وہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو قوم کو گمراہ کس نے کیا ہے یہ قوم سمجھ چکی ہے اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہے کہ کس نے گمراہ کیا ہے وہی جو کل تک کسی عمل کو حرام بدت ناجائز کہتے تھے اب وہ خود کرتے نظر آ رہے ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ کون لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور جب لوگ تم سے ڈائریکٹ خوستے ہیں کہ آپ کا کون سا مسلک ہے تو اس میں بھی تم گھما پھرا کے بات کرتے ہو کیونکہ تم شرم محسوس کرتے ہو اس مسلک کا نام بتانے میں تو جس کا نام بتانے میں تمہیں شرم آتی ہے تم لوگوں کو اس مسلک میں لاتے ہو اور رہے گیا تاریخ جمیل کا معاملہ تو لوگ اس کی منافقت سے اچھی طرح واقف ہے یہ جو بات ہے کہ وہ کمت کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں وہ صرف پولیگ اور عوام کے اندر کرتے ہیں جب بلال مرڈر کیس ہوا تھا جو ریکارڈنگ لیگ ہوئی تھی اس کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ریکارڈنگ کے اوپر کال کے اندر کیا کہہ رہا تھا کہ میں سب کو دیوبندی کرنے میں لگا ہوں میں نے کتنے بریل بھی گھر کو توڑ کر دیوبندی بنا لیا یہ جو لوگوں کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ محمد کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پیٹ کے پیچھے بات کرتے ہیں کہ ہم ایک کرنے کی کوشش صرف دیوبند میں لاکے کرتے ہیں یعنی یہ منافقت والی ریکارڈنگ بھی انٹرنیٹ کے اوپر آم ہے جس کے اوپر ہم نے پوری ویڈیو سے تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا رکھیے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ ڈسکرپشن لنک کے اندر دیکھ سکتے ہیں جس کا ٹائٹل رہے گا دیوبندی ورزز دیوبندی فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ تو اس میں آپ کو پتا چلے لے گا کہ کس طریقے کی منافقت لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور رہ گیا مسئلہ مفتی کاسمی صاحب کا تو ان کے بارے میں اور ان کی پوری حقیقت بھی اس ویڈیو کے اندر موجود ہے آپ اس کو بھی ڈسکرپشن کے اندر ضرور دیکھیں جان سید سعادت ہے کوئی کھیلن جان سید